امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں ہمارا جو چپٹر ہے وہ ہم conservation of plants and animals پڑھ رہے ہیں اور اس چپٹر میں آپ کے ایک topic ہے جس topic کا نام ہے endangered animals of jammu and kashmir کیا endangered animals of jammu and kashmir بیٹھا سب سے پہلے topic کے اور جانے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں گا کہ یہ endangered کس کو بولتے ہیں endangered species سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے species ہے کیا یہ ایک group of living organisms ہے جو consisting of similar individuals ہوتے ہیں اس میں جو capable آپ کس کے ہوتے ہیں exchange genes یا interbreeding کرتے ہیں یا ہم ایسے کہیں گے species کیا ہے یہ living organism کا group ہے جن کے وہ living organisms جو ہوتے ہیں ان کے characters بالکل characteristics similar ہوتے ہیں انہوں ہم species بولتے ہیں اب یہ endangered کیا ہے بیٹھا گاٹڈ it species آپ کو سمجھا ہے species کیا ہے species is a group of living organisms کیا ہے is a group of living organisms consisting of similar individuals capable of exchanging genes or interbreeding یا simply ہم بولیں گے species جو ہے یہ group of individuals ہوتے ہیں group of living organisms ہوتے ہیں اور اس کے جو members ہوتے ہیں they have the similar characteristics اس کو ہم species بولتے ہیں جو ہمارا topic ہے وہ ہے endangered species کے بارے میں endangered species کو اس کو بولتے ہیں ہیں بولیں گے ہم یہ a species of animal or a plant endangered species کیا ہوگا ہے a species of animal or plant that is seriously a species of animal or plant that is seriously at risk of extinction کیا ہے that is seriously at the risk of extinction ایک ایسی species plant یا animal کی جو رسک پہ ہے خطر میں ہے کس کے وہ ختم ہو جائے گی اس کو ہم endangered species کہتے ہیں اگر ہم نے اس کا تعفض نہیں کیا ان species کی conservation نہیں کی ان کو بچاؤ کے لیے ہم نے tools نہیں اکتیار کیے ان کو بچانے کے لیے ہم نے techniques کو عمل میں نہیں لیا تو ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ جو species ہیں یہ ختم ہو جائیں گی extinct ہو جائیں گی انہی species کو ہم endangered species بولتے ہیں اب یہ جو endangered species ہیں animals ہیں یا ہمارے جینڈ کے میں وہ کون کون سے ہیں ہم نے ایک list بنائی ہے endangered animals کی جو جمعوں اور کشمیر پہ پائے جاتے ہیں جو the words of کس کے ہیں extinction پہ انہی میں ہے پہلا monal peasant یہ کیا ہے یہ ایک bird ہے بیٹھا کیا یہ یہ bird ہے جس کا common name ہے neel کیا ہے neel monal peasant endangered species ہے coclas peasant جس کا common name ہے مک مخی یہ تیترز کی ایک نسل ہے جن کو ہم اردو میں تیترز بھی بولتے ہیں یہ birds ہیں کون کون سے modal peasant coclas peasant western hornet peasant جس کا common name ہے بندس یہ birds کی چند birds ہیں جو at the verge of extinction ہیں جن کو ہم endangered species بولتے ہیں دوسرا کیا ہے indian pangolind ہے musk deer ہے barking deer ہے himalayan brown deer ہے himalayan ibex ہے kishmir steak ہے red fox ہے common leopard and sonolipod indian wolf these are some of the endangered species of animals and birds that are at the verge of extinction ڈینکشن جن کو ہم endangered list میں رکھتے ہیں اگر ان کا ہم نے تعافظ نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا کہ ان کا نام صرف ہماری کتابوں میں رہ جائے گا اور ہم ان کو دیکھ نہیں پائیں گے یا ان سے لطف اندوز نہیں آئیں گے یا ہماری wildlife جو ہے ان میں یہ کہیں نہیں پائے جائیں گے ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ان کا تحافظ کرنا ہے کون کون سا بیٹھا مونال پیزنٹ ہے جس کا common name نیل ہے یہ بر کی ایک سپیشیز ہے کوکلاس پیزنٹ ویسٹرن ہارن پیزنٹ جس کا common name بندس ہے indian pangolin اس کو ہم ماخور بھی بولتے ہیں musk deer ہے جس کا اردو نام ہے کستوری ہرن کیا بیٹھا کستوری ہرن ہے باکنگ ڈیر ہے ہیمالین براؤن بیر ہے ہیمالین ابیکس ہے جس کا دوسرا نام ہے وائلڈ گوڑ بھی بولتے ہیں یا پہاڑی بکری بھی بولنیں گے اس کو ہم کشمیری سٹیک ہے اس کا common name ہے ہانگل یا اس کو ہم بارسنگا بھی بولتے ہیں ریڈ فوکس ہے یہ لال رومڑی ہے اور چیتے ہیں کامل لیپار اور سنو لیپار جو برفانی طور پر پائے جاتے ہیں کشمیری سٹیک جو ہے بیٹھا ہانگل یہ ہمارے جینڈ کے کا سٹیٹ ہے نہیں مول ہے کونسا کشمیری سٹیک جس کو ہانگل بھی بولتے ہیں ہیں انڈین والف جس کو ہم بیڑیا بولتے ہیں یہ ہمالیاز میں پائے جاتے ہیں ویسٹرن فوٹ ہیلز پہ ہمالیان فوٹ ہیلز پہ زیادہ در پائے جاتے ہیں یہ چند انڈینجرڈ انیمولز ہیں ہمارے جمو اینڈ کشمیر کے اگر ان کا تحفظ ہم نے نہیں کیا تو یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے آپ انڈینجرڈ انیمولز کو ایک بک میں ریکارڈ رکھتے ہیں اس بک کا کیا نام ہے اس بک کا نام ہے ریڈ ڈاٹا بک جس کو ہم سورس بک بھی بولتے ہیں جو کیا کرتی ہے وہ ریکارڈ رکھتی ہے تمام انڈینجرڈ انیمولز اور پلانٹرز کا ریڈ ڈاٹا بک کیا ہے اس میں کیا کیا ہے کہ ہم اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے ریڈ ڈاٹا بک اور مائیگریشن کے بارے میں ہم پڑھنا ہے وہ آگے لئے ٹاپک میں پہنیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ انڈینجرڈ انیمول تھے جب موین کشمی ریو کون کون سا اگڑا یہ ہم نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے رکھا ہے مانال پیزنٹ کارکلوس پیزنٹ ویسٹرن ہاں ہارنٹ پیزنٹ ہے انڈین پینگلن ہے مسک دیر ہے بارکنگ دیر ہے ہمالین براؤن بیر ہے ہمالین ایبیکس ہے کشمی سٹیک ہے ریڈ فوکس ہے کامن لیپوڑ یہ کچھ انڈینجرڈ انیمول تھے جمعوں اور کشمیر کے تو اسی کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم یہی پر کلوز کریں گے تو اس یونٹ میں ہم نے صرف دو ٹاپک رہ گئے انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم وہ ڈسکس کریں گے ایک رڈ ڈاٹا بک ہے ریفارسٹیشن اور مائیگریشن کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے وہ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ پڑھیں گے تب تک اللہی خدا حافظ السلام علیکم